بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کا بلوگ آپ کو پورا اینڈ تک بہنچ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نالج ملے گی میرے بلوگ سے ہر بلوگ سے میری کوئی نہ کوئی بات آپ کو نالج میں آپ کے اضافہ ہوگا تو میرے کوشش یہی ہوتی کہ جب بھی میں بلوگ بنا ہو تو ہر وہ اچھی بات آپ لوگ سے میں شیئر کروں جس سے مجھے فائدہ ہے یا جو بات میری لئے ہیلپ فول ہے تو مطلب اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے تو ہر اچھی بات بس میں آپ تک پہنچا سکوں تو جی آج ہم بات کریں گے کہ جسمانی صحت کے ساتھ جو ہے ہماری دماغی صحت بھی ہماری لئے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم اپنی جسمانی صحت کو تو کیئر کر لیتے ہیں ہم اپنی ہیلتھ کو بنانے کے لیے یہ کھا لیا فروٹ کھا لیا وہ کھا لیا اور ہم لوگ اگر ویٹ زیادہ بڑھ جائے تو ہم لوگ لوس کرنے پہ اتر آتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ نا بس ہر طہن سے ہم لوگ اپنی جسمانی صحت کا خیال لگتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی کیئر کرتے ہیں یا تو مطلب میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صرف جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھیں بلکہ جسمانی صحت کے ساتھ اپنی دماغی صحت کا بھی بھرپور حیال لگیں کیونکہ جب ہمارا دماغ ہی فریش نہیں ہوگا جب ہمارے دماغ میں سکون نہیں ہوگا تو کس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کو لے کے چل سکتے ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جسمانی دماغی صحت کے لیے یعنی بریندھ ہیلتھ کے لیے آپ اپنی نین کو پورا کریں اگر آپ کی کچھ بھی کر لیں آپ کچھ کتنا ہی اچھا کھا لیں سب کچھ کر لیں لے اگر آپ کی نین پوری نہیں ہوگی تو آپ کا دماغ آٹومیٹکلی کام کرنا بند ہو جائے گا اور آپ کا دماغ بھباری پن رہے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کی نین پوری نہیں ہوگی تو آپ کہنے کہ عجیب سچڑ چڑھڑا پنائے گا آپ کو غصہ آئے گا تو بس اس طرح کا یہ پروسس دے گا سارا کہ آپ کو سب سے پہلے جو نمبر پر ون پر آتا ہے نا بینڈ ہیلتھ کے لیے تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو نین پوری کریں نین پوری ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ خود فریش ہوگا آپ یاداش اچھی ہوگی آپ کی نین پوری ہوگی تو آپ خود بھی بہت فریش رہیں گے آپ ایکٹیف رہیں گے تو بس یہاں پہ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں جو نا جو غزائیں جو ہوتی ہیں نا ہماری جیسے کامیاب زندگی کے لیے جسمانی صحت کے طرح جو نا صحت مند دماغ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے تو بس اس طرح سے ذہن ہمیں جو نا اپنے دماغ کو تھوڑا سا اب ظاہر سی باتیں ہمیں جو نا بچے ہوتی سکول جاتے ہیں تو وہ مطلب ان کو جو نا ایکٹیف رہنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ہم جو نا بادام وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں ہم چاہے بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اپنے لازمی کھلائیں لازمی طور پر کھلائیں کیونکہ دماغ بادام کھانے سے دماغ کافی اچھا تیز ہوتا ہے تو رات میں جو ہے پانچ حدد بادام جو ہے نا اب بھگو دیجئے اور صبح اٹھ کے جو ہے نا اس کو پھلکا پیل کر لیجئے اور اس کو پیل کر لیجئے اور اس کو چبا چبا کے کھائیں ایسے ہی نہیں کھائیں اس کو چبا کے کھائیں گے نا اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس سے ہمیں روٹی چبا چبا کے کھانے جائیں یا ہم روٹی جو ہوتے ہیں تقریبا زیادہ تل لوگ جو ہے نا ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو وہ پھر ان کے میدے میں جا کے وہ اثر کرتی ہے ہر چیز زیادہ سے پھر میدے میں جاتی ہے تو پھر میدے کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک نوالے کو ایک بائٹ کو کہا گیا ہے کہ جب میں نے ایک بکس پڑی تھی تو اس میں ہماری ٹیچرز جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی ہم کھانا کھائیں تو ہمیں ایک نوالے کو تقریبا سترہ سے اٹھارہ بار اس کو چبانا چاہیے اتنا چبانا چاہیے کہ بلکل وہ بہت باریک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نگلیں تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ہماری ہیلتھ اچھی ہوتی ہے جتنا ہم کوئی بھی چیز چبا کے کھائیں گے تو ہماری ہیلتھ پر اچھا اثر ہوتا ہے اور جو چیز ہم کھاتے ہیں پر ایزمپل بادام ہمیں کھانی ہے تو ہم اس کو کسی بھی ٹائم نہیں کھا سکتے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کھانے کا تو یہاں پر ہم بادام کا ایک ٹائم ہے آپ صبح کے ٹائم کھائیں اس کو ماننگ میں صبح کے ٹائم جو کھائیں گے وہ آپ کی باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں جو بھی چیز آپ کھائیں گے تو آپ صبح کے ٹائم دودھ پیں گے ملک لیں گے تو اس کی باڈی پر آپ کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور جس طرح ہم بھی ٹلوس کرنے کے لئے ڈیٹاکس وارٹر بناتے ہیں تو مطلب نیم گرم پانی میں ہم نیم بوری چھوڑ کر پیتے ہیں تو یہ سب جو ہے ہم صبح سے پر گرم کیوں کرتے ہیں کہ ہماری باڈی پر سب سے پہلی جو چیز جائے وہ یہی چیز جائے جیسے نا تو مطلب ہماری باڈی پر جو ہم کھائیں گے وہ ہی ہمیں نحوالے نظر آئے گا تو اسی طرح کا کچھ سلسلہ ہے کا سیرپ ہوتا ہے دماغی قوت کا سیرپ ہوتا ہے مطلب ان کے پر کافی سارے سیرپ ہوتے ہیں جو بریند کو ہیلتھ کے لئے بنے ہوتے ہیں خاص طور پر اس میں ایسے انگیڈینس رلی ہوتے ہیں جو بریند کو ہیلتھ رکھتے ہیں تو آپ اس طرح کے سیرپ جو ہے آپ جن کی شاپ پہ جائیں وزید کریں اور وہاں پہ جیسے آپ ان کو ایسی نارملی الفاظ میں بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں دماغ کو تیز کرنے والا سیرپ چاہیے یا داش کو تیز کرنے والا سیرپ چاہیے تو آپ کو ایسی بھی دے دیں گے ایسی لی دے دیں گے اس کو پورا باقاعدہ طور پر اس پر جو برشیرز بنا ہوتا ہے اس پر جو ہے نا پرچہ بطلب اس پر سارا کچھ ریٹ کیا ہوا لکھا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ اس کو ریٹ کر لی جیے تو اس سے جو ہے نا آپ کو کافی سپورٹ ملے گی تو آپ کی سمجھ میں بھی ہے اور وہ بات آ جائے گی تو اس طرح کی سیرپ پینا پینا چاہیے اور بچے کمزور ہیں تو ان کو بھی لازمی طور پر دیں تو جی آجاتے ہیں پہلے اپنی ریسی بی کی طرف تو یہاں پر جو ہے میں بنانے لگی تھی چنی کی دال چنی کی دال بھی ہمیں کھانی چاہیے اگر کسی کو گیس وغیلہ کا کوئی اشیو ہے یا میدے میں کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر نورم نہیں ہے تو بس آپ کھانا چاہیے ہر چیز ہمیں اپنی ڈائیٹ میں لازمی ایڈ کرنے چاہیے چاہے وہ میتھی آلو ہو چاہے وہ پالک آلو ہو اس کے علاوہ چنی کی دالوں ماش کی دالوں ہر چیز مہینے میں ایک بار ہمیں لازمی لینے چاہیے تو بس یہاں پر جو ہے نا پیاس فرائی ہو گئی تھی ہلکی سی میں سب سے پہلے میں میں نے تیل گرم کرتے زیرہ ڈالا زیرہ ڈالے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر جو ہے نا پیاس ایڈ کر دی تھی پیاس ہلکی سی فرائی ہو گئی نا تو اس کے بعد میں نے سارے بیسک مسالے ایڈ کر دی ہیں اس میں ٹیماتر ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ہے حلدی ہے مرچیں دھنیا نامکے اچھا دالوں کے اندر میں دھنیا بہت کم ایڈ کرتی ہوں آدھر چمچ میں نے ایڈ کیا ہے زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے آدھر چمچ سے بھی بلکہ کمی ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے ایک اچھا سا مسالہ بنانا تھا تو یہاں میں نے پانی ڈال کے اس کے اچھے سے بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک گھنٹہ پہلے جو دال کو بھگو کے رکھاتا نا تو بس ہمیں دال ایڈ کر دوں گے اور آدھر گلس پانی ایڈ کر دوں گے تاکہ یہ ہے کہ دال جو ہے نا پانی کے اندر اچھے سے گھل جائے اور جو ہے کہ نا نیچے سے جلے بھی نہ تو بس یہاں پہ میری مزیدار سی تال تیار ہو رہی ہے اور گیس بہت کم آ رہا ہے بس سردیاں آتی ہیں تو ہمیں اس طرح کی پروبلمز کا پروبلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے لوٹ شیڑنگ کے پروبلم کو گھرمیوں میں فیس کرنا پڑتا ہے سردیاں میں ہمیں گیس کی لوٹ شیڑنگ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو بس یہاں پہ میں فہاد کو سپارہ یاد کرائی تھی ماشاءاللہ سے ان کا تیسما سپارہ ختم ہو گیا ہے اب ان کا پہلا پارہ لگا ہے اچھا ہم لوگ کے آن پر بلے تیسما سپارہ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ تیسما سپارہ جو ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں تو بچے جو ہے نا ایزی لی اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ تیسما سپارہ تو انہوں نے ختم کر لیا ہے لیکن جو ہے نا اب ان کا ہمہ پارہ لگا ہے اب ان کا یہی بیس ہے یہی ان کی بیس مضبوط بگا مضبوطی کا ٹائم ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں ان پر بھرپور توجہ دے رہی ہوں بس کوشش تو یہی کر رہی ہوں کہ میں بھرپور توجہ دوں اور ان کو مطلب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی مطلب جو الفاظ ہیں word جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو میں تو ان کو سمجھاؤں تو یہاں پہ بس میں ان کا ٹیسٹ لے رہی تھی سپارے کا کیونکہ ابھی جائے نا باجی نے ان کو سپارہ لگایا ہے ایک دو دن ہوئے ہیں تو بس میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں ان کا ڈیلی پیسز پر ان کا ٹیسٹ لیا کروں تاکہ اس طرح سے ان کی بیس بھی مضبوط ہو جائے گی اور ان کو آگے پڑھنا بھی آ جائے گا بس بچے ایک دو سپارے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سے مشکلات ہوتی ہیں بچے ایک دو سپارے یہ نکل جائے نا اور پھر آگے تو ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھنا ایزی ہو جاتا ہے گا اور قرآن پاک جو اپنی بچوں کو لازمی پڑھوائی ہے ہماری آخرت کے لیے اور زیادہ ضروری ہے ہماری آخرت کے لیے جب زہر سے باتے ہم مر جائیں گے جب زہر سے باتے مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے تو ہم مر جائیں گے تو ہمارے بات ہماری اولادی ہم بھی قرآن پاک پڑھ کے بخشیں گی اور صحیح معنیوں میں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے کیونکہ جب مرنے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہیں انسان کو تو صحیح ہوتی ہے قرآن پاک کی نیکیوں کی جو انسان دنیا میں نیکیاں کر کے جاتا ہے آخرت میں نیکیاں وہی اس کے کام آتی ہیں اگر اپنے بچوں کو قرآن دین کی تعلیم دے کے جائے گا دین کی سمجھ دے کے جائے گا تو اس کے بچے جو ہیں اس کو پڑھ کے بخشیں گے تو یہ بخشیں ہوتی ہیں جو ہماری نجات کا سبب بن جاتی ہیں تو بس باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی مخفضات فرمائے اور مرنے کے بعد ہماری بھی مخفضات فرمائے ہماری بھی گناہوں کو معاف فرمائے سب کی گناہوں کو معاف فرمائے آمین تو آپ لوگ بھی کہہ دیجئے آمین اور باقی یہاں پہ میں بچوں کو میمیلائز کر دیتی ہزبنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہزبنٹ میں دوائیاں وغیرہ آئیٹ کر رہے تھے اور باقی جو ہے نا میرے ایک مرتبہ نا یہ جو انگیکشن والی جو سرنج ہوتی نا سرنج کی نا جو یہ سوئی ہوتی ہے نا میرا ہاتھ میں چلی گئی تھی تو مجھے جب سے بہت دل لگتا ہے گا میرا انگوٹہ میں پوری خوز گئی تھی یہ تو مجھے جب سے بہت زیادہ دل لگتا ہے گا تو میں یہ نہیں ڈالتی ہوں دوائی وغیرہ کیونکہ اس میں ٹوٹو سی سی تھوڑی تھی سی سی ایسی کوئی ڈالنے ہوتی ہے دوائی چھوٹے بچوں کو سی سی کے حساب شیعی دینی ہوتی ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا ہزبنٹ ہی سب کر رہے تو باقی میں نے میں نے کہا کہ میں بچوں کو میمیلائز کر دوں گی آپ یہ دوائیاں آئٹ کر دیجئے اس کے اندر اچھا یہاں پہ پیدھے کہ منیا کی بڑی زد لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میمیلائز ان کو خود کرنا ہے جبکہ ان کو نہیں ہو رہی ہے بلیکن بس انہوں نے کھیل بنایا ہوئے ہر چیز کو انہوں نے کھیل بنایا ہوئے کھیل کر کے کرتی ہیں یہ سارے کام تو یہاں پہ جو ہے نا میں ان کو میمیلائز کر دیتی میں نے سچا لائٹ چلی جائے گا یہ سو جائیں گے تو یہاں پہ سب سے بہتے میں نے انہیں کو میمیلائز کر دیا بچے نین میں نا پھر تنگ ہوتے ہیں ان کی نین بھی خراب ہوتی ہے اور باقی فہد تو تھوڑے سے بڑے ہیں تو وہ مطلب سمجھدار ہے تو مجھے فہد کو بھی میمیلائز کرنا تو فہد بخواہ سو گئے تھے تو لاسٹ میں میں نے ان کو بھی میمیلائز کر دیا تھا نین میں ہی کر دیا تھا ان کو تو لیکن جو تنگ کرتی ہیں نا یہ کرتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ ان کو نین میں ایک دفعہ مرتفعہ اڑ جائے نا یہ پھر سوتی نہیں ہے تو بھر جہاں پہ دیکھے فہد بھی سو گئے تو فہد کو میں نے میمیلائز کر دیا تھا تو جی آج کی ویڈیو میں تھی یہی تک تھی امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج سے آپ لوگ جو ہے اپنی جسمانی صحت کے ساتھ جو ہے اپنی دماغی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے اور بناشتے میں ناشتے سے پہلے جو ہے آپ روز لانا چاہتے پانچ بدام لازمی لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بس اپنے اچھی سوچیں گے اور گرین ڈیس کو آپ زیادہ سے زیادہ دیں گے اس سے بھی دماغ کو بہت سکون ملتا ہے گا اور کچھ دیر کے لیے ہم آنکھیں کو بند کر کے جو ہے نا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائے کریں اس سے بھی جنب مائنڈ بہت اچھا فریش ہو جاتا ہے گا مطلب چھت پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور ساری نیگٹیف سوچوں کو بالکل الگ کر دیں اور پوزیٹیف پوزیٹیف سوچیں اچھا اچھا سوچیں آپ تو وز جہاں پہ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید تیرے بسن آئے ہوئے گا